کربلا کی تو داستان جس لحاظ سے بھی دیکھی جائے مثال ہی نہیں ملتی جس طرح وہاں پر امامِ علی مقام کے ساتھ اور دینِ اسلام کے ساتھ وفا اپنے خون کے ساتھ ہر ایک زیوکار نے کی ہے اس کی مثال ہم ڈونڈنے سے بھی حاصل کریں ملی نہیں سکتی ملی نہیں سکتی پوری تاریخ عالم اور آپ دیکھئے کہ کربلا میں جتنے بھی بنی حاشم کے زیوکار شہید ہوئے ہیں وہ حضرتِ ابو طالب کے ہی پوتے اور پڑپوتے ہیں حضرتِ ابو طالب کے ہی پوتے اور پڑپوتے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں تو یہاں سے واپس چلیئے وہ اس پہلی دعوت میں جہاں پر سہنِ ابی طالب ہے اور وہاں پر سیدنہ علی المرتضی شہرِ خدا نے سب سے پہلے آقا اکنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا اور حضرتِ سیدنہ عباس علم دار جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے آپ دیکھئے کیسی زیوکار شخصیت ہیں حضرتِ سیدنہ عباس علم دار کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے چاند اتر آیا اور جیسے آپ نے اللہ حضرت کا شیر پڑا یہ واقعی نور تھے اور ایسے عظیم مرد تھے ایسے مرد فرید تھے جن کا چہرہ شباب اروج اور باپکن کے عالم میں تھا اور جسیم تھے بلند قامت بھی تھے اور جسہ بھی اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ حضرتِ عباس کو دیکھ کہ دشمن کا دل دہل جائے اور اس کی مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ عباس علم دار جب گوڑے پر سوار ہوتے تو عباس کو اللہ پاک نے ایسا قد و قامت اور جسامت اور خوبصورتی اور حسن اور وجاہت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے قدم زمین پر لگ رہے ہوتے کیسے زمین پر لگ رہے ہوتے گوڑا چل رہا ہوتا اور آپ کے قدموں کے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں دیکھئے اللہ اکبر دیکھئے کیسی زیوکار شخصیتِ عباس علم دار پھر انہوں نے علم سانبہ کرو بلا کی سرزمین میں اور اپنا سب کچھ امامِ علی مقام کے نام پہ قربان کیا میں آپ کے تذکرے سے پہلے حضرتِ عثمان بھی آپ کے بھائی ہیں جب وہ میدانِ کارزار میں آئے نا آپ دیکھئے کہ کیا تربیت ہے کیا جذبہ ہے کیا امامِ علی مقام کے ساتھ وفا ہے صرف آپ کی والدہ نے اپنا نام عمل بنین نہیں رکھا بیٹو نے بھی کبھی اپنے آپ کو امامِ علی مقام کے ہمپلدہ نہیں سمجھا بھائی نہیں کہا اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا اور یہاں پر جو جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں اِنِّ اَنَا عُسْمَانُ زُلْمَ فَاخِرِ میرا نام میرے باپ نے عثمان رکھا ہے اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میرے اندر وہ خصوصیات ہیں جس بندے میں پیدا ہوں لوگ اس پر فخر کریں گے آگے فرمایا شیخی علی جن زُلْفَعَا لِلزَّاخِرِ میرے والدے گرامی کو دو جہان علی کہتا ہے اور علی وہ ہے کہ اگر بدر دیکھو گے اس کے کارنامیں نمائی ہیں اگر اہد دیکھو گے کارنامیں نمائی ہیں اگر خندق دیکھو گے تو دوسرا وار نہیں کرتا ایک ہی وار میں اپنا سارا کام تمام کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اگر خیبر دیکھو گے تو اس کے کارنامیں نمائی ہیں اور وہ علی ہے کون کہا وَإِبْنُ عَمِّن عَمِّن نَبِي يَتْطَاهِرِ علی المرتضی کوئی اور نہیں ہے یہ تمہارے نبی اکدس کے چچا ذات ہیں نبی مکرم کے چچا ذات ہیں جس نبی نے دو جہان کو پاک کیا ہے ان کے چچا ذات کا نام علی ہے اور وَأَخِي حُسَيْنُ اور یہ جو میرے بھائی حُسَيْن ہے نا خیرتُ الْأَخَاجِرِ اس جملے کو آپ نے سمجھنا ہے اور میں سارے ناظرین کو آج کا یہ تفہ دیتا ہوں خیرتُ الْأَخَاجِرِ وَسَّيِّدُ الْقَبَائِرِ وَالْأَصَاغِرِ کہاں حُسَيْن وہ ہے دنیا میں کوئی جتنا ہی بہترین ہو جائے نسب کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے حسن کے اعتبار سے شجاعت کے اعتبار سے جس مرضی مقام میں بھی جتنا مرضی بہترین ہو جائے حضرتِ امامِ عالی مقام امامِ حُسَيْن اس سے بھی بہترین ہیں اس سے بھی آگے نظر آئیں اس سے بھی آگے ہیں اماموں کے امام اماموں کے امام ہیں اور عزت یہ ہے عزت یہ ہے مقام یہ ہے ہر بڑا بھی انہیں اپنا سردار سمجھتا ہے ہر چھوٹا بھی انہیں اپنا سردار مانتا ہے حضرتِ جعفر کا پیغام سنیں نا کسی کو بھی موت کا کوئی غم نہیں ہے یہ تو شہادت کے طلبگار ہیں کیونکہ نانا کی حدیث سن رکھی ہے کہ جو شہید ہو کے قبر میں جائے گا اس کی قبر اس کے لیے بچھڑی ہوئی ماں کی طرح انتظار کر رہی ہوگی اور آپ یہ جملہ بور رہی ہیں آپ یہ جملہ بور رہی ہیں اِنِّ اَنَا جَعْفَرُ ذُلْمَعَالِي وَإِبْنُ عَلِي جِلْخَيْرِ ذُنَّوَالِي میرا نام جعفر بن علی ہے اور میں ایسا ہوں کہ اس کو وہ ساری صلاحیتیں سکھائی گئی ہیں کہ دو جہان میں اروج پانے والا ہوں اور سنو میں علی المرتضی شہرِ خدا کا بیٹا ہوں جو خیر اور سخاوت کا سرچشمہ ہے جو اس کے در پہ آتا ہے وہ اپنا ہو وہ بیگانہ ہو وہ غیر ہو وہ دوست ہو وہ خالی نہیں جاتا اسے دو جہان کی خیرات عطا فرمائی جاتی ہے مجھے سب سے زیادہ خوبصورت جملے جب یہ میں پڑھ رہا تھا سب سے زیادہ خوبصورت جملے حضرت ابو بکر کے نظر آئے کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام کا تعرف کروا تے کہا حازہ حسین ابن النبی المرسالے حازہ حسین ابن النبی المرسالے انہو نحامی بالحسام المسقالے تم کیا سمجھتے ہو تم مقابلہ کر سکتے ہو ان کا ان کا نام حسین ہے اور کان کھول کے سن لو یہ اس نبی رحمت کے شہزادے ہیں جن پر رسالت کو ختم کیا گیا ہے حضرت محمد بن حنفیہ سے لوگوں نے کہا کہ جہاں کوئی مارکہ ہوتا ہے حضرت علی حسین حسین کو نہیں بھیجتے آپ کو ہی بھیجتے ہیں کبال کا جواب ہے قربان ہو جائے بندہ انہوں نے کہا اصل میں وہ میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں والد کے ہاتھ ہوں تو جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ کام دیتے ہیں پہلے مجھے اس لیے بھیجا جاتے ہیں غازی صاحب آپ نے جس طرح ابھی کچھ لمحے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ تصرف ہے اور یہ تصرف صرف یہاں تک نہیں پہنچا بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس سے اپنے آنے والوں کو فیض دیتے رہے ہیں میں جو دو بڑے نام ہمیشہ سنتا آیا اور لیتا ہوں زیال امت پیر محمد کرم شاہلہ ذریع تلقیم فرماتے تھے اور خاجہ خاجگان خاجہ گوھر الدین جنڈی اویسی کے بارے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کیا بقاعدہ طور پر محرم میں بالخصوص اخص الخاص ان سارے ناموں کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے تھے اچھا یعنی دیلی ایک ایک شہید کا جی دیلی اور یہ تعرف اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ ماں کو اپنے رول مادل مل سکیں کہ اپنی اولاد کو کس کے پیچھے چلانا ہے میرے لیے اور ہمارے لیے رول مادل کیسے ہے وہ جیسے اقبال کی بڑی خوبصورت دعا ہے نا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوکے تماشا دے پھر ذوکے تقاضا دے یہ سارے پروانے جو کرب و بلا میں دو جہان کی عزت اپنے دامن خیر میں سمیٹ رہے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں میں آپ کے سامنے ربائیات پیش کر رہا تھا ابھی دیکھئے حضرت عبداللہ بن علی نے جو جملے بولے آپ ایک جملے کو طول کے دیکھئے میرا اور آپ کا پورے کا پورا زندگی کا سارا سرمایہ ایک جملے پر قربان ہو جائے آپ نے بڑے جذبے سے آگے بڑھ کے اپنی تلہار تلوار لہراتے ہوئے کہا آنا ابنو زن نجد والافدال کان کھول کے سن لو میں اس کی اس مانگ کا شہزادہ ہوں جس مانگ کو دو جہان کے والی نے عزتوں عزمتوں رفتوں والا بنایا اور آگے تعرف کیا دیا کہا زاکہ علی الخیر زلفعال اور وہ کوئی عام نہیں ہے میں کس کا شہزادہ ہوں میں اس کا شہزادہ ہوں جس کو دنیا والے آسمان والے علی کہہ کے جانتے ہیں اور اس کے سارے کارنامے ان کے سامنے ہیں پھر مولا کائنات کا تعرف کیسے پیش کیا اپنے والد کا تعرف پیش کر کے کہتے ہیں سیف و رسول اللہ ہے آپ کے مزاج کے این مطابق ہوگا کہا سیف و رسول اللہ ہے زن نکال کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ کی تلوار ہے اور کن کے لئے تلوار ہیں فی کل قوم من زاخر الاحوال ان لوگوں کے لئے یہ تلوار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں وہ کوئی بھی میدان ہو سب سے پہلے انہیں علی المرتضی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور جو علی المرتضی کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے اس کو گردن جکانی پڑتی ہے اسے رسول اکرم کے قدموں میں گھرنا پڑتا ہے اور رسول اکرم کے دین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ان جذبوں کے ساتھ یہ مارکہ کربلا اپنے عروج پہ تھا کیونکہ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ پاک نے تو مومنین سے پہلے ہی دنیا میں آنے سے وعدہ لے لیا ہے سودہ کر لیا ہے سودہ کر لیا ہے کہ تمہارے نفس اور تمہارے مال اموال میں اولاد بھی آگئی مال بھی آگئی یہ میرے حوالے ہو گئے میرے لئے قربان کر دینا اور جنت میں اس کے معافضے میں تمہیں دنیا میں عطا فرماؤں گا